بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں امریک کی دھمکی متحدہ عرب امراض کے صدر آج ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے اور سیلیا میں خالستان کی آزاد ہی کے لیے رفرینڈم میں پچپن ہزار ووٹ نیا نقشہ بھی پیش جنرل ساہر شمشات کا دورہ سعودی چیف آف سٹاف جنرل فیاس ملاقات پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں ہیڈ آلائنز آپ نے جانی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف بھارتی پوٹ کو شرمنگی کا سامنا بھارتی آرمی کے اکتیس سپاہیوں کو ناغلینڈ فریڈم فائٹرز نے حراست میں لے لیا بھارتی میڈیا کی ریپورٹز کے مطابق گرفتار ہندوستانی سپاہیوں اور آلہ آفسران فریڈم فائٹرز سے انہیں چھوڑنے کی منت سماجد کرتے نظر آئے جان کی بکشی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی بنیاد پر فریڈم فائٹرز نے ہندوستانی سپاہیوں کو محفوظ راستہ دینے کی حامی بھر لی ریپورٹز میں کہا گیا ہے کہ ہندوستانی فوج کا موراد دن با دن گرتا جا رہا ہے کیونکہ راشن اور دیگر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ہندوستانی فوجی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں دوسری جانب گزشتہ روز بھارتی فضائیہ کے دو جنگی تیارے ریاست مدھیا پردیش میں گر کر تباہ ہو گئے تھے دونوں تیاروں میں سخوئی اور میراج نے مدھیا پردیش کے ایربے سے اڑان بھری تھی دوسری جانب امریکی اہلکاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایران میں دفاعی تنصیب پر ہونے والے ڈرون حملوں میں اسرائیل کے ملوث ہونے کا امکان ہے برطانوی خبرصہ ادارے رویٹرز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ایران میں ہونے والے ڈرون حملوں میں اسرائیل ملوث ہو سکتے ہیں تاہم امریکی حکام نے اس حوالے سے کسی بھی تصدیق یا تردید سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں اسرائیل کی جانب سے بھی امریکی اہلکار کے بیان کی تصدیق یا تردید کے لیے کوئی بیان سامنے نہیں آیا تاہم اسرائیلی حکام کہتے رہے ہیں کہ ایرانی نیوکلر پروگرام پر سفارتی کوششوں کی ناکامی کی صورت میں ایران کے نیوکلر اور مزائل پروگرام کو روکنے کے لیے حملے کیے جا سکتے ہیں دوسری جانب ایرانی وزارت دفاع نے تحال حملوں کا الزام کسی پر آئید نہیں کیا ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر نے ایران میں دفاعی تنصیب پر حملے کو بزدلانہ کاروائی قرار دیتے ہوئے اسے ملک میں انتشار پھیلانے کی ایک کوشش قرار دیا تاہم ایک ٹی وی پروگرام میں ایرانی قانون ساز اسمبلی کے رکر نے بیان دیا کہ یہ مضبوط قیاس آرائیاں ہے کہ حملے میں اسرائیل ہی ملوث ہے واضح ہے کہ گزشتہ روز ایران کے مرکزی شہر اسفہان میں موجود ایک دفاعی تنصیب پر ہونے والے حملے کے بعد ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ ایران نے دفاعی تنصیب پر ہونے والے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے حملے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ایرانی نیوکلر ایجنسی کے مطابق دفاعی تنصیب پر حملے کے لیے مایکرو برز کا استعمال کیا گیا دوسری جانب جرمنی کا یکرین کو لڑاکہ تیاروں کی فراہمی سے انکار جرمنی نے یکرین کو لیپر ٹو جنگی ٹینکو کی فراہمی کے اعلان کے چند دن بعد لڑاکہ تیاروں کی فراہمی سے انکار کر دیا غیر ملکی خبرسان ادارے کی ریپورٹ کے مطابق جرمن چانسلر اول آف شولز نے اپنے حالیہ انٹرویو میں ہتھیاروں کے لیے جنگ کی حمایت کے خلاف خبردار کیا جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ ان کی توجہ جرمن ساکتہ لیپر ٹو ٹینکو کی فراہمی پر ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ابھی ٹینک بھیجنے کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے لیکن لڑاکہ تیاروں کے حوالے سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے جو کہ فضول ہے انہوں نے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے ساتھ رابطے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں ہمیشہ واضح رہا ہوں کہ یوکرین پر روس کا حملہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے اور صرف روس کی فوج کے انخلاص سے ہی صورتحال حل ہو جائے گی یاد رہے کہ جرمنی کی جانب سے گزشتہ ہفتے یوکرین کے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کے لیے لیپر ٹو ٹینک فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جسے امریکی صدر جو بارڈن نے بھی خوش آئین کرار دیا تھا دوسری جانب سابق برطانوی وزریعظم بورس جانسن نے انکھیاپ کیا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملوں سے قبل روسی صدر ولادی میر پیوٹن نے انہیں ایک غیر معمولی فون کال میں میزائل حملے کی دھمکی دی تھی ریپورٹ کے مطابق غیر ملکی خبرسان ادارے بی بی سی کی دستاویز پیوٹن بامقابلہ مغرب میں عالمی رہنماؤں کے ساتھ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی باتجیت کا جائزہ لیا گیا ہے جس میں سابق برطانوی وزریعظم بورس جانسن کی گفتگو بھی شامل کی گئی ہے بورس جانسن نے بتایا کہ پیوٹن نے انہیں ایک غیر معمولی فون کال میں میزائل حملے کی دھمکی دی اور بتایا کہ اس میں صرف ایک منٹ لگے گا جانسن نے پیوٹن کو خبردار کیا کہ یوکرین پر حملہ کرنے سے مغربی پابنیاں لگ جائیں گی اور روس کی سرحدوں پر نیٹو کے مزید فوجی ہوں گے سابق برطانوی وزریعظم نے کہا کہ صدر پیوٹن انتہائی غیر معمولی کال کے دوران بہت باخبر تھے تاہم یہ جاننا ناممکن ہے کہ کیا پیوٹن کی دھمکی حقیقت تھی دستاویز کے مطابق 24 فروری کو سرحد پر ٹینکوں کی آمد و رفت ہوئی تو جانسن کو آدھی رات کو صدر زلینسکی کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ تم جانتے ہو روسی ہر جگہ حملہ کر رہے ہیں جس پر برطانوی وزریعظم نے یوکرینی صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش کی جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا خبر کے اکلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں اور میڈیا کو انٹرویو میں امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے عظم کو دہرایا ہے اور اسے یقینی بنانے کے لیے امریکہ کے پاس تمام آپشنز موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے جوہری معاہدے میں دوبارہ شمولیت کو مسترد کر دیا تاہم امریکہ اب بھی ایران کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سفارت کاری کو سب سے موسر طریقہ سمجھتا ہے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ عوام پر منحصر ہے لیکن ایرانی حکومت اپنے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ امریکہ حکومت تبدیل کرنا چاہتا ہے دوسری جانے پاکستان میں متحدہ عرب امراض کے صدر آج ایک روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امراض کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان آج دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے وزیراعظم کابینہ ارکان کے ہمرہ نورخان ائر بیس پر امراتی صدر کا استقبال کریں گے شاہی خاندان کے ارکان اور سرمایہ داروں کا آلہ سطح وقت بھی امراتی صدر کے ہمرہ ہوگا موزد مہمان کو وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا جس کے بعد امراتی صدر شیخ محمد بن زید النہیان وزیراعظم شہباد شریف سے ملاقات کریں گے ملاقات میں دونوں رہنما مشترکہ مفادات کے حامل قومی اور عالمی مسائل پر بات چیت کریں گے غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے سبب آج اسلام آباد میں عام تحتیل کا اعلان کیا گیا ہے اور شہریوں کو غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے تاہم سپریم کورٹ میں آج معمول کے مطابق کیسز کی سماعت ہوگی دوسری جانب آسٹریلیا میں خالستان کی آزادی کے لیے رفرینڈم ہوا جس میں 55,000 ووٹ ڈالے گئے اور نیا نقشہ بھی پیش کیا گیا آسٹریلیا میں سکھ پورٹ جسٹس کے زیر احتمام خالستان کی آزادی کے لیے رفرینڈم ہوا خالستان کی آزادی کے لیے رفرینڈم میں بین الاقوامی آداروں کے مبسرین موجود رہے سکھ پورٹ جسٹس کے مطابق 55,000 سے زائد سکھوں نے خالستان کی آزادی کے حق میں ووٹ دیا مقامی پریس کے مطابق 55,000 افراد خالستان رفرینڈم کے وقت فیڈریشن سکھوائر میں تھے سکھ پورٹ جسٹس کا کہنا ہے کہ وقت ختم ہونے پر بھی بڑی تعداد میں ووٹر ووٹ دینے کے منتظر تھے کسیر تعداد میں لوگ خالستان رفرینڈم میں ووٹ کا حق استعمال نہ کر سکے این ممکن ہے آسٹریلیا میں ایک اور رفرینڈم کروایا جائے کشمیر میڈیا سرویس کی رپورٹ کے مطابق میلپرون میں ووٹنگ کے لیے سکھ برادری کی دو کلومیٹر طویل کتارے لگ گئیں سکھ پریس ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ خالستان موہم کی ارسیلیا کے مقامی گروپوں نے بھی حمایت کی ہے رفرینڈم میں شریک افراد نے مطالبہ کیا کہ بھارتی پنجاب پر جبری قبضہ ختم کریں اقوام عالم بھارت میں سکھوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹ تسلیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چیئرمنٹ جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد نے سعودی چیف آف سٹاف سے ملاقات کی سعودی مدارت دفاع کے مطابق ملاقات میں اسکری و دفاعی شعبوں میں تعاون کے عظم کا اظہار کیا گیا جنرل ساہر شمشاد اور جنرل فیاض الرویلی نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جنرل ساہر شمشاد کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلدہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکے بان